موسیقی اس کا بروت کرنے پر یوف کو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی ساتھی ان کی کار کو شتی کر دیا بتاتے چلیں کہ ادھیمی گورم مطل آئی آئی ٹی ٹوپر ہیں ساتھی پچھلی پردیش سرکار و ورطمان سرکار کے مکہ منتری دوارہ گورم مطل کو ایکسیلنس اوارڈ سے پرستک کیا گیا ہے اس گورم مطل کی شکایت کو چوکی پر انسنا کر دیا گیا جس کو لے کر رویوار کو انڈین انڈسٹریز ایسوسییشن و مینتھا ایسوسییشن کے پتادکاری سس پی منیراج جی کے نواز پر شکایت کرنے پہنچے شکایت کرنے آئے ادھیمی گورم مطل نے گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا میرے ساتھ روڈ ریج کی گھٹنا ہوئی ہے کچھ حجیات لوگوں نے میرے گاڑی کو پر حملہ کیا اور میرے کو جان سے بھی مارنے کی کوشش کری آئیرن روڈ سے جو میرے پیر پہ لگی یہ پرسو شام کی بات ہے پھر کل شام کو وہ لوگ دھمکانے کے لیے بندو گوگرے لے کے میری کولونی میں آ اور میرے گھر والوں کو بھی دھمکایا ان لوگوں نے مارنے کے لیے اور کولونی سے باہر نکل کے کہا کہ اگر آپ باہر نکلیں گے ہم آپ کو جان سے مار دیں گے یہ کچھ کہا نہیں سکتے پورا گروپ ہے پورا موب آیا تھا تیس چالیس لوگوں کا ان لوگوں نے حملہ میری گاڑی پہ کیا تھا کل کچھ نہیں میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے کچھ نہیں ہے اب کیوں ہوا کیوں ریڈ روز ہوا میرا کچھ نہیں مالو ہے مہین ادھی امیر آجیش گپتہ نے کہا جو پرسوں کا معاملہ تھا پولیس نے وہاں جو چوکی باردھری میں انہوں نے وہاں اپلیکیشن بھی دی ہے لیکن شاید وہ دشہرہ اور یہ سب کی ویستدہ کی وجہ سے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی اسی ویچے ماملوں کے ایس ایس پی مہدے کے پاس آنا پڑا یہ ان کے ویچے میں بتانا چاہوں گا انہوں نے جو اپنا بیاباریاں کر رکھا ہے ابھی رائزنگ سٹار این ایکسپورٹ اور ابھی دو ہفتے پہلے یہاں بریلی میں بھی ان کو بریلی کے رائزنگ سٹار کی طرح ایک سممان ملا ہے ایسے ہمارے پرتشتری تیہ ادھمی ہیں ان کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی ہم سارے لوگ اس کے وجہ سے ہی آج یہاں اکٹے ہوئے اس ماملے میں ویمال ریباریاں نے گھٹنا کی نندہ کرتے ہوئے کہا وائس پریسیڈنٹ ہوں اور انڈین انڈسٹری ایسوسیشن کا وائس پریسیڈنٹ ہوں اس یوہ ادھمی نے ویدیش سے بھارت ورش میں واپس آ کے ایک ادھمی کی ساپنا کری ہم ادھمی ویسے ہی پریشان ہے اس بات کو لے کے کہ ہمارے آنے والی پیڈی جو ہے وہ ہمارے ادھمی میں واپس آنا نہیں چاہتی اس طرح کی گھٹنا ہے جو ہے ہمارے پردیش کی ادھمی کرن کے لیے نشچت روپ سے گھاتک ہیں اور اس چیز کی ہم ہمارا ایسوسیشن دونوں ہی ایسوسیشن ہم لوگ اس نندینی کارے کی بھرسنا کرتے ہیں اور پرشاستان سے ہم گوھار کرتے ہیں کہ ایسے کارے کی پنرہ ورطی روکنی چاہیے اس موقع پر تمام ادھیمی موجود رہے گرون سگنل کی اور سے بھارتواسیوں کو شانتی و اکھنٹا کا سندیش دینے کے لیے نکالی گئی ایک ہزار اٹالیس کلومیٹر لنبی سائیکل ریلی بھارتی سینہ کے گرون ڈیویزن کی سگنل ریجیمنٹ نے آج ایک ہزار اٹالیس کلومیٹر لنبی دس دنوں تک چلنے والی سائیکلنگ ابھیان کی شروعات کی سائیکلنگ ابھیان کو بریگیڈیر سنجی آنند نے فلیک دکھا کر روانہ کیا یہ سائیکلنگ ابھیان پہاڑی چھتروں میں مشکل راستوں سے اپنا سفر تیہ کرے گا اس سائیکلنگ ابھیان کا اندیش لوگوں کے بیچ شانتی کا پرچار کرنا اور لوگوں کے بیچ دیش کی ایکتا و اکھنٹا کے ساتھ جوانوں دوارہ پرستود ادم میں سہاس کو لوگوں تک پہنچانا ہے یہ پندرہ صدر سے ٹیم سو کلومیٹر کا راستہ تیہ کرے گی جو بریلی سے منبسہ چمپاوت پیتھوراگرڈ الموڑا چوبٹیا سلی ملیتال کالاڈنگی اور حلگانی ہوتے ہوئے تیس اکٹوبر کو واپس لوٹے گی اس کی جانکاری دیتے ہوئے کمانڈین افسر منوت سنگھ نے بتایا آج ہم گروڈ سائیکل ایکسپیڈیشن جو کی ہمالیاز میں کیا جائے گا تقریباً گیارہ سو گیارہ ہزار کلومیٹر کی دوری تک تیہ کرے گا ایک ہزار ایکسو کلومیٹر کی دوری یہ تیہ کرے گا اور قریب گیارہ دنوں میں یہ سفر پورا ہوگا ایک بہت ہی چیلنجنگ روٹ ہے جو کی پورا ماؤنٹینز میں ہے اور اس ٹیم میں ایک آفسر ایک جونئر کمیسنڈ آفسر اور تیرے انیپد ہیں اس کا مکھے او دیش ہمارے سینیکوں میں ایڈونچر سپورٹس کا جذبہ ایک قائم رکھنا اپنے سکول کے بچوں سے یہ راستے میں ملاقات کرے گا ہمارے جو بھوتپور سینیک ہیں ان سے ملاقات کرے گا اپنے بچوں میں ایک دیش کے پرتی جذبہ قائم رکھنا اور کچھ ایسا حاصل کرنا جو ایک سامانیہ پرستیتے میں حاصل نہ کہہ سکے اس طرح کے کاریاں یہ راستے میں کرے گا اور اس کا مکھے سندیز ہے سوستائی سیوہ کتب خانہ پل کے سمرتن میں آئے شہر کے لوگ کہا جنتہ کی ضرورت ہے پل بتاتے چلیں کتب خانہ پل کو لے کر جہاں ایک اور شہر کے ویعاپاری ورود کر رہے ہیں تو وہیں عام جنتہ کا کہنا ہے کہ پل کو بننا چاہیے کتب خانہ سے گزرتے سمیں لوگوں کو کافی لمبے جام کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک کے چلتے کئی مریضوں کو لے کر جا رہی ایمپولینس بھی جام میں پھس جاتی ہے اس کی جانکاری دیتے ہوئے آقیب خان نے بتایا ایمپولینس ہی یہاں پر اٹھتی گی ہے اب یہاں پر مریض وہیں مارکٹ میں خریداری کرنے آئی میناخشی کا کہنا تھا پل کی بات پر چرچہ کرتے ہوئے دیویندر سنگھ نے بتایا اپنے پتی اوپی شریفاستب کے ساتھ خریداری کرنے آئی قویتہ شریفاستب نے بتایا جسے ہمیں جام سے تھوڑا آرام ملے گا آنے جانے جانے ملے گی بہت جام لگتا ہے جو کچھ لوگ جس کا ویروت کر رہے ہیں اس کے باوجود کچھ ویعباری بہت چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کام ہو وہ شہر کی جنتہوں کو دھان میں رکھ کر کے ہو چاہے پول بنے چاہے انٹرپاس بنے اس سے کسی بھی بہت پاری کا نقصان نہیں ہونا چاہیے کام اس طریقے سے ہو سکمتہ سے ہو آسانی سے ہو پشانی نہ ہو کسی کو بھی مرکل ٹائل ایسوشیشن گلی آرہ ہے سماج جو بریلی شہر کا دل کلاتی ہے یہاں پر سمجھ کے چلیے کہ سارے ہی جتنے ویپاری ایک سنسان ہے سارے بریلی کا ایسا کام کرتے ہیں جو بریلی کے اندر کہیں اور نہیں ہوتا ہے اگر اس کو اوپر پول بنانے کا بیچار ماننے میر صاحب لائے ہیں تو کم سے کم ویپاریوں کی ایک بار رائے لیں سمجھیں کہ اس پول سے ویپاریوں کو کیا دکت ہوگی یہاں کے ویپار کی کیا ستی ہوگی اور جو جام وہ سدارنا چاہ رہے ہیں کہیں وہ جام اور تو نہیں بڑھ جائے گا ایسا ناؤ جو سمالنا چاہ رہے ہیں وہ سمالنا چاہ رہے ہیں وہ سمالنا چاہ رہے ہیں اور بھی کٹ ہو جائے تو کم سے کم ایک بار ویپاریوں کو ملکے ہماری رائے کو لیں اور سمجھیں کہ پول آوشک ہے یا انڈرپاس آوشک ہے ہاتنگی دھمکی کے بعد بھی نہیں ہے جیکشن پر سرکشا کے کڑے انتظام بتاتے چلیں کہ کچھ دن پہلے مرد آباد کے اسٹیشن اندکشک کو ایک پتر ملا تھا جس میں کئی شہروں کی اسٹیشن سمیت بریلی جیکشن کو بھی دہلانے کا ذکر تھا پولیس نے گھٹنا کی سوچنا پر ترانت ہی سگن چیکنگ ابھیان چلایا تھا کچھ دن تک تو دھمکی کا اثر دکھا لیکن اس کے بعد آر پی ایف نے ذمہ داری سے پلہ جھاڑ دیا حالانکہ جی آر پی کا کہنا ہے کہ اسٹھانیہ پولیس کی مدد سے رات کو چیکنگ ابھیان چلاتے ہیں ریلوے جنکشن پر آئے ایک یاتری نے بتایا دھٹنا کے بارے میں بتاتے ہوئے جی آر پی تھانے کے سب انسپیکٹر مکیش چند یادو نے بتایا ہمارے ہاں ایک تو ہر پریٹھوم پر ہم لوگوں نے پولیس بل لگا رکھتا ہے اور سمیہ سمیہ پر سیبل پولیس کے سعیوب سے ہم لوگ چیکنگ کرتے ہیں رات تری میں بھی تھانہ سواسنگر پولیس اور ہم لوگوں کے ساموئی ابھیان چلا کر چیکنگ کیا گیا پورا پریٹھوم اور جو بھی جگہ ہیں بیٹنگ روم ہے کھوڑے دان ہیں تو یہ ڈیلی کا یہ ہے ڈیلی تو نہیں ہو پاتا ہے ڈیلی تو ہم لوگوں کی جی آر پی کی تو پرڈے ہی رہتی ہے لیکن جب موقع ملتا ہے سمیہ تھانے سے ہم لوگ سایوٹ لے لیتے ہیں مہیلہ شکتی دل نے داموتر پارک میں منایا پارٹی استھاپنا دیوس رویوار کو مہیلہ شکتی دل نے پارٹی کے استھاپنا دیوس پر پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے سیٹ داموتر سوروپ پارک میں اپنا استھاپنا دیوس منایا اس موقع پر پارٹی نے آگامی لوگ سبا چناپ میں اپنے پرتیاشیوں کو چناپ میں اتارنے کی بات کہی پارٹی کا اددش مہیلہوں پر ہو رہے رتی اچاروں کو روکنے کے ساتھ انہیں سشک بنانا ہے اس کی جانکاری دیتے ہوئے پارٹی کی ادھیکشہ سدھا شکلہ نے بتایا اس کارکرم کا اددش یہی ہے کہ مہیلہوں یوں باؤں اور پرشورت کو سبھی کو ساتھ لیتے ہوئے ہم اپنی دیش کی ستھا پریورتن کی بیوستہ کو سدھارنے کے لیے آگیا ہے وہیں کارکرم میں شرکت کرنے آئی منو نیرج نے کہا مہیلہ سشکتی کرنگ پہ آج یہ پارٹی کا ادھر ہوا ہے پہلے تو اس کے لیے میری بہت بہت شک کامنا ہے کیونکہ مہیلہوں کے ادھیکاروں کے لیے میں برسوں سے لڑ رہی ہوں اس لیے میں چاہتی تھی کہ مہیلہوں کا کم سے کم پچاس پرشورت بھاگے داری راجیتی میں ہونا چاہتی ہے تاکہ ہم راجیتی میں اگر آتے ہیں مہیلہیں آتی ہیں تو مہیلہوں کے ادھار کے لیے آگے بہت کچھ ہو سکتا ہے سنگ طرب امیرات کے شارجہ کے ابو زہبی چیک پوسٹ پر تلاشی کے دوران مولانا توصیف رضا خان کو گرفتار کیے جانے کے ورود میں آل انڈیا کنزل علماء اسلام نے ڈی ایم کو دیا گیا پن معلوم ہوگی انیس اکٹوبر کی شام آل حضرت خاندان کے وریش صدق سے مولانا توصیف رضا خان کو چیکنگ کے دوران شارجہ کے ابو زہبی چیک پوسٹ پر حراست ملے لیا گیا گھٹنا کو لے کر سنی سماج میں روش ویاب تھے اس کی جانگاری رہتے ہوئے مولانا شہاب الدین رضوی نے بتایا یوہی حکومت نے مولانا توصیف رضا خان صاحب جو مشہور عالم دین ہے ان کو حراست ملیا ہے پرسوں وہ دراصل شارجہ میں ایک ہفتہ کے پرگام پہ تھے عالی حضرت کے مشن کے حوالے سے ان کے تبلیغی پرگام تھے شارجہ میں تو شارجہ سے کل ابو زہبی جا رہے تھے ابو زہبی چیک پوسٹ پر ان کو حراست ملے لیا اور ان کو یہ بہان آگیا ہے حراست ملے لینے کے لیے کہ ان کے گلے میں تاویز پڑا ہوا تھا اس پر اتراز جتایا گیا کہ تاویز کیسا ہے اور ان کے چونکہ وہ مریض بھی ہیں ابھی ایکسرینٹ کافی پہلے ایکسرینٹ بھی ہو گیا تھا تو اس لئے میں وہ ان کے پاس میں دوائیں ہیں دوائوں کا بہانہ بنایا گیا کہ دوائیں آپ کے پاس میں ہیں اس کا پرچہ نہیں ہے تو اس طریقے سے آج تیسرا دن ہے وہ ان کو حراست میں لے ہوئے تو آج ہم لوگ ہیں تنظیم علماء اسلام کے بینر کلے یہاں زلہ دکاری کے ہاں آئے ہیں اور پردان منطری کو میمورنڈم بھی ہم لوگوں نے دیا ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ بھارس ترکہ ہستہ چھپ کریں اور تاکہ جلد سے جلد مولانا توسیف رضاقہ صاحب کی رہائی عمل میں آئے 23 اکٹوبر سے ہوگا صدبابنا میلے کا شبارم کئی برشوں سے بالمکی سماج صدبابنا میلے کا آئے جن کرتا چلا آ رہا ہے ربیوار کو پریس وارتہ میں میلے کے سنیوجکوں نے بتایا کہ میلے کا شبارم 23 اکٹوبر کو کینڈری منطری سنتوش گنگوار وہاں مکہ تیتی اپر پولیس مہاندیشک پریم پرکاش دورہ کیا جائے گا اس بریلی کے سبی گنگا جمنی تہجیب کے سمرتک لوگوں کے ساتھ سماجیک صدبابوں کے سبی سمرتک لوگوں کے ساتھ بگر سیتیس برشوں سے آئیوزان بالمکی ستبابنا میلے کا ہو رہا ہے یہ 38 آئیوزان ہے اس 38 میں آئیوزان میلے ہمارے 23 اور 24 اور 25 اکٹوبر کو بریلے ہوگا پہلے دن ہمارے اس میلے کا ادھاٹن مانیہ سنتوش گنگوار جی کینڈری منطری ہارت سرکار کریں گے اور مک اتیتی بریم پرکاش جی جو ہمارے ایڈی جی پی صاحب ہے سمجھاروں میں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ہم ابھی آزر ہوتے ہیں موسیقی 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 سات دنوں سے شہر کے جوگی نوادہ میں چل رہی دنگل کشتی کا آج سماپن ہو گیا دنگل میں دیش بھر سے قریب پانچ سو پرش اور محلہ پہلوانوں نے بھاگ لیا تھا دنگل میں دلی، ہریانہ، راجستان، اتراخند، پنجاب اور اترپردیش کے پہلوانوں نے اپنے داؤں پیج سے لوگوں کا من موہ لیا جن کو دیکھنے کے لیے بھاری بھیڑ موجود رہی آج دنگل کے سماپن کے دوران بریلی و دلی کے پہلوان کے بیچ کڑا مقابلہ رہا دونوں ہی پہلوانوں نے ایک دوتھرے کو چت کرنے کے لیے داؤں پیج دکھائے لیے موسیقی لیکن مقابلہ برابری پر چھوٹا اس کی جانکاری دیتے ہوئے دنگل کے آیوجا گردھاری لالساہو عرف پپو نے بتایا میں سمجھتا ہوں آج آخری دن دنگل کا تھا ہندوستان کے کئی پردیشوں کے لوگ تھے ہریانہ، رائستان، پنجاب، ڈلی، مجفر نگر، اترہ خاند، اترہ پردیش اور ایک کستی آج اتحاشک کستی ہوئی کستی ہوئی جو لگوک پچیس منٹ کی گئی اور میں سمجھتا ہوں جیزے خون کھچڑ کے ساپ سے کستی ہوئی گیارہ آجار روپے کمیٹی نے ان پر انامی رکھا گیا لیکن دونوں اچھے پہلمان ہیں میں دونوں کو شکہ آمنائی بھی دیتا ہوں اور پچیس منٹ کے بعد میں ہمارے جو رائیفری تھے سری عجیز پہلمان انہوں نے برابر کرانے کا کام کیا دنگل پچھلے میرے صاحب سے تیس ورسوں سے لگتار ہوتا چلا رہا ہے اور اس دنگل کا کیول ایک ہی کاران ہے کہ پرانی پرمپراؤں کو جیبت کرنے کے لیے اور جب یہ کھیل نہیں ہوا کرتے تھے کرکٹ ہے ویڈمنٹن ہے ہاکی ہے بولیوال ہے جب یہ کھیل نہیں تھے تو کستی ہی ہمارے دیش میں ہوا کرتی تھی کستی سے ان ماتا پتاؤں کو جو لگتا تھا کہ ہمارا بچہ سوست رہے گا ہمارا بچہ گلت فیلو میں نہیں پڑے گا اور ہمارا بچہ جب کستی لڑے گا تو سارے گروپ سے مجبوط ہوگا اس لیے پہلے ان کستیوں کا آئیجن کرائے جاتے تھا مہین دلی سے آئے پہلوان پرمین نے بتایا کستی کرتے کرے قریب دس سال ہوگے کستی بہت دور دور کر جاتے ہیں جب ہمارا چال پنجاب اور ادھر اپنا یوپی تو ہی ہے بریلی شہر میں قریب اسی دنگل میں چار سال پہ لیا تھا مقابلے کے بعد ویجیتاؤں کو پرسکار بترت کر انہیں سمانت کیا گیا فیضان نیازیہ ویلفیر سوسائیڈی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کیا مشاہرے کا آئیوجن ہر سال کی طرح اس سال بھی سوسائیڈی کے مکھے کارکرم ایوان نیازی خواجہ قطب بریلی میں نوازہ رسول سید الشولہ شہیدان کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منقبطی مشاہرے کا آئیوجن کیا گیا جس میں ترقہ خواجہ قریب نواز کے گدی نشین سید اسد میاں نیازی نے شرکت کی اور علیگرڈ مسلم یونیورسٹی کے اسکول اے بی کے کے پرنسپل ڈاکٹر عباس میاں نیازی نے شرکت کی اس موقع پر سوسائیڈی کے سرپرز جناب کمال میاں نیازی نے صدارتی خطبہ دیا سید شنفیدان ہے امام سے محبت کرنے والے ہیں اور امام سے جو محبت کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں پوری طرح منمکھ ہو کے بلکل متوجہ ہو کے سنیں کہ زہد تشریب آ جائے کہ زہد کرن ہو جائے یہ کچھ پتہ نہیں نہیں اس لیے ہمیں یہ محبت کو جب بھی ہم کنے ہیں تو یہ سمجھیں کہ کتے پتہ اللہ اپنے ملائکہ کو جسے جگر کوشہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے یہ بڑا ہے کیونکہ رسول کی حدیث ہے جب سالحین کا ذکر ہوتا ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے اور یہ محبت آپ ایدھے گھنیں جو سے آپ ایک زندہ قوم ہیں اور آپ ایدھے گھن دے رہیں پورا توجہ نہیں ہے گھوم دے گھٹے رہیں تو آپ کی حاضری آپ کے آنے ہیں کانگریس پارٹی میں لوگوں نے لی ستستہ لوگ سبا چناپ کے چلتے پارٹیوں نے اپنا شکتی پردکشن شروع کر دیا ہے اسی کڑی میں مہان اگر کانگریس کامیٹی کے پتہ دکاریوں نے جاٹاپپورا استیت بابو جگ جیون رام پارک میں ایک سبا کا ایوجن کیا اس موقع پر بھاری سنکھیا میں لوگوں نے کانگریس کی ستستہ گرن کی اس کی جانکاری دیتے ہوئے مہان اگر دیکھ چودری اسلام میاں نے بتایا مہان اگر دیکھ رہا ہے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جاتی کے نام پر جس طرح سے ان کا اتپرن ان کا سوشل کیا جا رہا ہے اس سے مصبب پورا دیش آکروشت ہے اور اس کے آکروشت ہونے کا فائدہ یہ رہول گاندی جی کے نیتون میں سرکار بننے جا رہے ہیں آج ہم یہاں جاٹاپورا میں آئے ہیں یہ تمام جو سماج ہے یہ بابا بھمراوان میڈکر کے انویائیوں کا سماج ہے اور ہم بھی ان کے انویائی ہیں کانگریس پارٹی نے صدیب ان کے بنائے سمیدان پر اکثر سا پالن کیا ہے اور ان کا صدیب سمان کیا ہے آج ہم لوگ سب لوگ کانگریس پارٹی نے سب کو ایک ساتھ جوڑنے کا کام کیا ہے چوتیسویں وشال روٹری میلے کے دوسرے دن کا شبارم آئی جی بریلی نے فیتہ کاٹ کر کیا روٹری کلپ بریلی ساؤت دوارہ چلنا ہے نشہرے میلے کا رویوار کو مکہ اتیتی آئی جی ٹی کے تھاکور و اے ڈی ایم سٹی او پی ورما نے کیمپ کاریالے کا اوڈگھاٹن کیا کلپ کے اتی ایکس روٹریان نیرہ جگروال روٹریان انیلک کروال میلہ ڈائریکٹر سنجیف کھنٹیلوال روٹریان منوچ سیٹی بوروٹریان سنجیگر دوارہ اتیتیوں کا پھول مالاؤں سے سواغت کیا گیا اس کے اوپران میلہ پرانگڑ میں ستھاپت درگا ماتا کے مندر میں مکہ اتیتی دوارہ پوجہ کی گئی تت پشچات ان کے دوارہ میلے کا بھرمن کیا گیا میلے میں راون میگنات کمکرن کے پتلے آکرشن کا کیند رہے اس موقع پر ویبن پرکار کی پرتیوکتاؤں کا آیوجن کیا گیا اب ایک وشش سوچنا سٹی نیوز کو آپ اپنے سکائی نیٹورک چینل نمبر 208 پر دیکھ سکتے ہیں یا پھر اپنے موبائل کے یوٹیوب پر جا کر سٹی نیوز بریلی کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں سٹی نیوز میں خبریں دینے کے لیے ہمارے اس نمبر پر سمپرک کریں ہمارا فون نمبر ہے 8954961313 یا ہمارے کاریالے پر سمپرک کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے سٹی نیوز بریلی نکٹ گنگا شیل ہسپٹل ڈی ٹی پرم بریلی اس کے ساتھ ہی سمجھاروں کا یہ سلسلہ یہی ختم ہوتا ہے اگلے ملیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی نمسکار